ایس یو بی ایس سی آر آئی بی ای سبسکرائب اب یہاں تک ویڈیو اگر دیکھ لیا تو پہلے کرتے ہیں سبسکرائب ٹھیک ہے چاہے ویڈیو اچھی لگی ہے بری لگی ہے آگے آنے والی ویڈیوز دیکھنی ہے نہیں دیکھنی سبسکرائب کر دیں ایک دفعہ سبسکرائب ٹو می چینل پلیز اسلام علیکم میرے نام ہے قازم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قازم کے پیٹس سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ فیچر بینے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلی جلتے ہیں اپنے سیٹ اپ پر اپنے پیٹس کے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو بڑا چہچہار ہیں سارے انڈا شنڈا کوئی نہیں ہے کوئی ان کے آراد نہیں ہے صحیح ٹائم سے دے دیں کہ یار تمہارا کیا کریں اب ہم اب تمہاری فیمیل بھی تو لے کیا نہیں ہے یار اس کے لئے جنب کچھ کرنا پڑے گا تقریباً ہفتاد ہو نوالا میں رکھان میں جو ہماری فیمیل فینش کی اس کو مرے ہوئے بیچارہ اکیلا اکیلا تو کہا نہیں مطلب اس کے جو ہم سائے ہیں وہ ساتھ ہی ہیں بلکل یہ نظر تو آتا ہی رہتے ہوں گے بور تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن پھر بھی ہے تو اکیلا نا اس کے لئے فینش چلانی پڑے گی فیمیل کھانا ان کا پڑا ہوا ہے پانی میں ان کا دوبارہ چلانی پڑے گی اوہ ان کا ختم ہوا ہے یہ ان کا میں بھی چینج کر دیتا ہوں پانی بھی ہو رہی ہے دیکھیں یہ ہمارے وہ چوزوں کی یہاں پر پڑا ہوا تھا ڈبا ان کا جو کہ ان کو اپرشفٹ کیا ہے خیر یہاں پر بھی میں نے جو ہے صفائی کم نہیں ہے جھاڑو شاڑو دکھا دوں گا تو یہ جگہ صاف کرتے ہیں آج تو اس سے پہلے میں ان کو پانی اور کھانا دے دوں تو پانی کھانا پانی کھانا اس کا پڑا بتا وہ چین نہیں کی ہے باقیوں کا ہو گیا ہے تو ان کا یہاں پہ ہو گیا کام مکمل ہے اس کو جو اٹھا کے میں نے رکھ دیا یہاں پہ اور میں یہ کروں گا یہاں سے صاف تو یہ دیکھیں جی ہو گیا یہاں پہ ساری صفائی ان کا پنجرہ بھی جو ہے میں نے نیچے سے صاف کر دیا تھا باقی یہاں پہ ہو گیا ہمارا آج کا کام کمپلیٹ اور اب ہم جائیں گے اوپر اپنے دوسرے پیٹس کے پاس آپ جو اوری آج کا آپ لوگ سے ایک سوحالہ مرسم ذرا چیک کریں ماشاءاللہ کیا زبدس قسم کے باطل آئے میں ہیں بلکل بھوپ کوئی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی ہے تو یہ ہے جی بھیگی ہوئی روٹی پانی والی اور یہ ابھی اوپر جا کے کھلائیں گے ان کو اور یہ دیکھیں جی یہ سبحان اللہ سے کھلے ہوئے ہیں اور تم لوگ کدھر سے باہر آگئے ہو چلو اندر چلو 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 شاباش یہ سارے باہر گھوم رہے ہیں جیسے میں رات کو ہوا چلی تھی جاں تو اس کی ویسے یہ نیچے گر گیا ہو گیا دروازے سے باہر آگئے ہیں ان کو جو میں اب یہ دے رہتا ہوں کھانے کے لیے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ یہ جی ہمارے ملی فلاور ہیں ان کے تو یہ پڑا ہے کھانا ان کو میں نہیں دو رہا تو یہ زارہ میں ان کو ڈال دیتا ہوں ہاں جی جناب جی کیا حال ہے کیسے ہو تم لوگ اپنے نئے گھر میں زیادہ تانگ تو نہیں ہو رہے یہ دکھیں ماشا اللہ صحیح ایکٹیو ہے یار یہ ہماری ملی ان کو ہمیں درہ کھانا دے دوں یار یہ جو ہمارا کھکو بینٹا میں یہ ہو گیا ہے بیمار اس کو پتہ اس کو پتہ نہیں یار کھنڈ لگ گیا ہے یا غلطی ہو گی تھی اس کو جو ہمیں میں نے ان کے ساتھ بند کر دیا تھا ادھر جو ہے پہلے ہی نہیں ہوئے بیماری آئیو دی اس پنجرے میں تو اس کھکو کو میں نے ادھر بند کیا ہے کیونکہ یہ جو وائٹ والا مرگا ہے نا یہ ہمارے اس کھکو کے ساتھ بول لڑا تھا والا کھکو بھی لڑا تھا اس وجہ سے جو ہے نا کھکو بینٹم کو میں نے اٹھا کے ان کے ساتھ بند کر دیا تھا تو اس کا ہو گیا نقصان یہ بیمار ہو گیا یار دیکھیں یہ مطلب کچھ کھا نہیں رہا اوپر سے شاید اسے سردی لگ گئی ہے اس کا چیک کر لیتے ہیں بخار بخار تو یار کوئی نہیں ہے بھی اس کو لیکن ویسے بورٹ جو ہے نا ایسا ویگ سا ہوا ہوگا ہے اس دن تو یہ کچھ کھا بھی نہیں رہا تھا تو اس کو دوائی دی تو تھی آج پھر ابھی اس کو دوائی دوں گا میں امید ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو میں یہاں نیچے چھوڑ دیتا ہم تاکہ کچھ کھا پی لے ان کو دے دیا کھالا اب ان کی باری ہے اور یار یہ دیکھیں سبسکرائب اب یہاں تک ویڈیو کا دیکھ لیا ہے تو پہلے کہتے ہیں سبسکرائب ٹھیک ہے چاہے ویڈیو چھی لگی ہے بری لگی ہے آگے آنے والی ویڈیوز دیکھنی ہے نہیں دیکھنی سبسکرائب کر دیں گے سبسکرائب تو مائی چینل پلیز اب ہے بھائی ہمارے ان کی اوہ شئی یار اوہ مر گیا مولٹیڈ بینٹم کی فیمیل وہ مری پڑی ہے وہ دیکھیں وہ مر گئی ہے یار اسے میں فٹا فٹ ان کو پہلے کھانا دے دوں یہ دیکھیں یہ مولٹیڈ بینٹم کا چوزہ تھا یہ مر گیا پتہ نہیں مجھے لگے کال دن صبح کا مرا پڑا کل میں درا بجی تھا میں نے کل ویڈیو نہیں ملائی تھی بس میں اوپر آیا میں نسانوں کو جلی جلی کھانا دیا اور میں چلا گیا تھا اس کی طرف دھیان ہی نہیں گئے میں کہا میں کل صبح کا مرا پڑا ہے پرسوں صحیح کنفرم نہیں اپنی کب کا مرا پڑا ہے یہ مر گئے اس کو میں دفنا کے آتا ہوں اس کو دفنا کے آتا ہوں اس کو دفنا کے آتا ہوں اس سے پہلے میں نے کو یہاں پہ کھانا دے دوں اور جتنے انڈے وغیرہ اٹھانے ہیں وہ سارا کچھ چیک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیچے اس کو دفنا آتا ہوں اب یہ سارا کو ہو گیا ہے ان کا کھانا پانی کمپلیٹ اب ہم جائے کر لگتے ہیں یہاں پہ جو ہماری مرگی ہے وہ دیرسی مرگی کو آرنڈے نہیں دے رہی آرہی ہے پہلے میں کیا مسئلہ ہو گیا اس کو کدھر گئی ہے کدھر گئی ہے یہ یہ گھوم رہی ہے یار بھائی انڈے نہیں دے رہی آرہی تین دن ہو گئے اس نے اس والی کوئی انڈا نہیں دیا یہ پہلے اب ہم دیکھتے ہیں اپنی وہ دوسری جو مرگی ہے بلیک اینڈ وائٹ وہ انڈوں پر جس کو بٹھایا تھا وہ صحیح انکیبیٹ کاری ہے کہ نہیں کاری تو یہ بیٹھی ہے جی ٹھیک ہے کاری ہے کاری ہے اندر چھپے میں سارے انڈے جو ہے بھی فیلال اس نے پورے اپنے نیچے کبر کیے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سے انکیبیٹ جو ہیں کاری ہے انڈے تو اب اس کو کرنا ہے انتظار اکیس دن اس کے بعد انشاءاللہ اس میں سے جا ہم جو ہے کتے انڈے رکھے تھے میں رکھا چھے انڈے چھے انڈے ہم نے اس میں رکھے ہیں تو انشاءاللہ اس میں سے چھے کے چھے ہمارے پاس وائٹ اسیل کے جوزے آ جائیں گے وائٹ والی انڈا دیتی ہے اس کا بھی وہ پڑا ہوئے ایک انڈا یہ وہاں رہی وائٹ والی کا انڈا ہے اس کو میں اٹھا لیتا ہوں یہ ہے جی وہ وائٹ والی مرگی کا انڈا اسیل کا چھے انڈے جو ہے وائٹ والی مرگی نے دے دی ہیں یہ اس کا ساتھوں انڈا ہے پچھلی دفعہ اس نے دیئے تھے تقریباً بیس انڈے تو اب یہ ہے کہ اگر اس دفعہ بھی بیس انڈے دیتی ہے تو چودہ انڈے ہو جائیں گے وہ پھر ہم جب وہ وائٹ والی مرگی کڑوک ہو بھی اس کے نیچے پھر یہ والے ڈال دیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے بھی جوزے نکل جائیں گے تو اب روز کے یہ میں انڈے ان کو سیو کرتا رہوں گا اور جب بھڑوک ہو جائے گی تو پھر ہم انڈ میں اس کے دیچے رکھ دیں گے تو یہ ہے جی ہمارا مولٹڈ بینٹم اس کو ہمیں کرنے لگا ہوں تو فن یہاں پہ یہ ہے اس کو ڈال دی ہے کبر میں اس کی اس کو پر ڈال دیتا ہے مٹی ہاں جی مسٹر کبوتروں تم لوگ انڈے کیوں نہیں دے رہے اب دوبارہ سے اس کو ویسے یہاں پہ شفٹ کیے ہوئے ہمیں ہوتا دے ہیں چار ایک دن تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کبوتری نے انڈا کوئی نہیں دیا مطنی ابھی کب دے گی انڈے اور پھر اس پاس ہم دیکھ رہے ہیں ان کے بچے اچھے خاصے اتنی مشکل سے پہلے اتنے عرصے بعد اس نے انڈے دیئے اور اس کے بعد ایک انڈا توڑ دیا اور دوسرے کو انہوں نے صحیح سے انکیوبیٹ ہی نہیں کیا اس میں سے بچے ہی نہیں نکلا اب یہ ہی امید کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو شفٹ کیا ہے اب امید ہے کہ یہاں پہ صحیح سے یہ انڈے دیں گے اور انکیوبیٹ کریں گے اور یہ ہمارے جو ان کو ہر سردی تو نہیں لگ جائے گی کیونکہ آج کل بہت رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک دو دن سے وہ تیز ہمارے رات کو اتنی تفانی ہوا چلی ہے مطلب بہت ہی زیادہ تفان جیسے آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد تیز بارش ہوئی ہے مجھے دار ہے کہ ان کو سردی نہ لگ جائے پہلے ہی ہمارے وہ والے جو چوزے ہیں وہ سارے بیمار ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ دور ہمارا کوکو بینٹم کھڑا ہے اس کو پہلی سردی لگی ہوئی ہے میرے سارے کے سارے جیتے بھی پیٹس ہیں نا ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی ہو رہا ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے میری وہ فینج مار کی تھی اس کی بھی فیمل ابھی واپس لے کے آنی ہے دوبارہ سے تاکہ دوبارہ سے وہ پیر بنائے وہ کوئی انڈے وغیرہ تے اور اس کے علاوہ جو میں نے اپنے یہ پیٹس کے لیے جو بنانے ہیں پنجرے وغیرہ وہ یہاں پہ بنانے ہیں تو وہ ابھی اس سے بات ہوئی ہے ایک مستری سے آج اس نے آنا ہے دیکھنے کے لیے وہ اس کے بعد اسٹیمیٹ وغیرہ بتائے گا کہ ٹوٹل کتنا خرچ آئے گا اور کس طرح کہ وہ بنا کے دے سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے میں نے وہ پھر چھات بھی بنانی ہے نا یہاں پہ نیچے ہوں کے اس کے اوپر ہوں کے اور پھر یہاں پہ جو ہے ایسے جو ہے نا کوئی چھاتی بنائیں گے کیونکہ چھت کے علاوہ تو فائدہ نہیں ہے نا کیونکہ اس کے بعد آکر دھوب پڑھ گیا آکر گرمیاں بھی آ رہی ہیں تو گرمیاں سے ہی گرمی سے ہی جو ہے نا بیمار ہو جانا ہے اس لئے چھت جہاں وہ تو امپورٹنٹ ہے وہ ابھی جو ہے میں پکی جو چھت ہوتی ہے وہ تو نہیں بناوں گا جیسے اس کے اوپر جو وہ گرین کے لئے جو چاتر سی ہوتی ہے وہ اس چیز کی میں چھت بناوں گا فیلال کے لئے پھر میں باہر میں دیکھیں گے اگر پرمنٹ جو پکی چھت ہوتی ہے وہ بنانی ہو جاں اگر اسی گرین وہ اچھا سے ہمارا گزارہ ہو رہا ہوا پھر ہوئی والی چلائیں گے یہ ہمارا جو کوککو بینٹم ہے اس کو میں نے یہاں لگ باہر آگیا تھا یہ خود ہی اس کو میں نے یہاں پہ کھانا دے دیا یہاں آرام سکون سے کھا لے گا اندر جو ہے نا اس کو انہوں نے تنگ کرنا تھا جو ہمارے یہ پنجریں ہیں اب یہ بہت ان کی ضرورت پڑگی ہے کیونکہ میرے پاس پیٹس ہو گئے ہیں زیادہ اور یہ پہلے یہ سارے چوزے تھے یہ چھوٹے تھے تو اس لئے اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا یہ اب سارے بڑے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہیں بھی یہ اسیل ہی انہوں نے لگنا شروع کر دینا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے وہ تو چھوٹے والے چوزے ہیں یہ والے یہ بھی اسیل ہیں اس کے بعد یہ ہیں ان کے الگ سے پیر بننے ہیں تو مجھے پنجروں کی تو ضرورت تو ہے اس لئے آج کل میں کام شروع کروا کے پنجریں کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں مات کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اوکے تھانکیو بری مچ اللہ حافظ